نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مفتی صادق احمد آج ہم پڑھیں گے معلم کی اہمیت سامعین کرام لفظی معلم میں چار حروف ہیں جو اپنے اندر انتہائی خوبصورت مفہوم سمیٹے ہوئے ہیں پہلا حرف ہے میم اس کا مطلب ہے محبت اور محربانی دوسرا حرف ہے عین اس کا مطلب ہے علم و عمل تیسرا حرف ہے لام اس کا مطلب ہے لگاؤ اور چوتھا حرف ہے میم اس کا مطلب ہے مدد و معاون تو پورے لفظ کا مطلب یہ بنا کہ استاد و عظیم ہستی ہے جو محبت و محربانی سے آراستہ علم و عمل کے لگاؤ میں رہ کر اپنے شاگردوں کو ہمیشہ مدد و معاونت فراہم کرتا ہے انہی صفات کے ساتھ اللہ کائنات اور انسان کو سمجھنے میں تعاون اور مدد فراہم کرتا ہے اللہ اور انسان سے تعلق استوار کرانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ استاد کی اہم خوبی ہوتی ہے تو لفظی معلم سے پتہ چلتا ہے کہ استاد میں محبت محربانی شفقت علم و عمل اور اپنے فن کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اپنے شاگردوں کی ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے قرآن و حدیث میں بھی معلم کے شعبے کی فضیلت دیگر شعبوں سے بڑھ کر رہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ابن و ماجہ سامعین کرام اسلام نے استاد کو روحانی والد قرار دے کر ایک قابل قدر ہستی محترم و معظم شخصیت مربی مزکی یعنی لوگوں کے اخلاق کو پاک کرنے والا کی حیثیت عطا فرمائی ہے معلم کے کردار کے عظمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں معلم اول خود ربی کائنات اللہ رب العزت ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اور آدم کو اللہ کریم نے سب چیزوں کے نام سکھا دی سورہ بقا انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی انتظام فرمایا اور کہاں رحمان ہی نے قرآن کریم کی تعلیم دی الرحمن علم القرآن رحمان ذات نے قرآن کریم کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو گویائی سکھائی یعنی بیان کرنے کی طاقت سکھائی اور قلم کو تعلیم کا ذریعہ بنایا چنانچہ فرمایا پھرڈ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا اور آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سورة العالم سامین کرام ہمارے اسلاف نے بھی استاد کی اسی اہمیت کی لاج بھی رکھی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ استاد بہت عظیم ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں عدب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چہرے انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سیدھا نہیں دیکھتے تھے بیٹھنے کا انداز ایسا معدبانہ اور پرسکون ہوتا تھا کہ پرندے آ کر صحابہ کرام کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے مگر وہ ہل نہیں پاتے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا اتنا عدب کرتے تھے کہ کبھی استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے کتب تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو اقبال مرہوم کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی علامہ اقبال مرہوم نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا جس پر گورنر نے بے حد حیرت کا اظہار کیا وجہ دریافت کی تو حضرت علامہ اقبال مرہوم نے فرمایا میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب حصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میرحسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں آپ کے استاد مولوی میرحسن صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے کیا کریئٹ کیا ہے یہ سن کر علامہ اقبال نے بڑا زبردست جواب دیا کہنے لگے مولوی میرحسن نے اقبال تخلیق کیا ہے اس پر انگریز گورنر نے حضرت علامہ اقبال مرہوم کی بات مان لی اور ان کے استاد مولوی میرحسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کر لیا مزید یہ کی حضرت علام اقبال مرہوم نے کہا کہ میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینے کیلئے یہاں نہ بلایا جائے بلکہ ان کو یہ خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو سیالکوٹ میں منعاقد کیا جائے یعنی میرے استاد کے گھر پر پھر ایسا ہی ہوا مولوی میرحسن کو آج شاید کوئی بھی نہ جانتا اگر وہ علام اقبال کے استاد نہ ہوتے آج وہ شمس العلماء مولوی میرحسن کے نام سے جانے جاتے ہیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا مقام اور عظمت اتنا بلند ہے جس کا مقابلہ نہیں ہے اور ہمارے اصلاف نے اس کی لاج بھی رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنے استادوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ